اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں سرکاری ملازمین کے سالانہ انکریمنٹ 2020 کے حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ اگر 2020 کا انکریمنٹ آپ کی تنہوں میں لگ جاتا ہے جو کہ سالانہ انکریمنٹ کہلاتا ہے اور وہ بیسک پے میں شامل ہوتا ہے اور جیسا کہ کنفرم نیوز یہی ہے کہ سالانہ انکریمنٹ جو ہے وہ بیسک پے میں شامل ہو چکا ہے اور یککم جنوری 2021 سے سرکاری ملازمین کی تنہوں میں شامل ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں فیڈرل پنجاب کیپی کے اور بلوچستان کے سرکاری ملازمین جو کہ گریڈ 1 سے 22 کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا کتنا ان کو انکریمنٹ لگ چکا ہے اس کی ڈیٹیل میں شیئر کروں گا میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن اس میں جو سٹڈی میں نے کیا اس کو تو وہ جو انکریمنٹ چارٹ تھا وہ صرف سن گورنمنٹ امپلائز کا تھا جو کہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا تھا اور یوٹیوب چینلز پر بھی گردش کر رہا تھا تو چیزیں چونکہ کچھ ٹیکنیکل ہوتی ہیں وہاں پر ایک ٹیکنیکل چیز یہ تھی کہ وہاں پر دوزار بیس کا ٹین ابلیگ فائف پرسنٹ انکریمنٹ لگا ہوا تھا تو پورے پاکستان میں چونکہ تنہائیں انکریز نہیں ہوئی تھی تو اس لیے وہ اے آر اے دوزار بیس جو لگا ہوا تھا ٹین ابلیگ فائف وہ سن گورنمنٹ کا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم فیڈرل پنجاب کے پی کے اور بلچستان کے سرکاری ملازمین کے سلانہ انکریمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کتنا انکریمنٹ لگ چکا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لاؤں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالیج زون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی انفارمیٹوی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین انفارمیشن کی جانب تو فرینڈز آپ کو سکرین پر ایک انکریمنٹ چارٹ نظر آ رہا ہوگا جو کہ ریگولر اور کانٹریکٹ دونوں ایمپلائیز کے حوالے سے ہے یہاں پر ہم بات کریں گے ریگولر ایمپلائیز کے حوالے سے کیونکہ ریگولر ایمپلائیز جاتا ہے تو ہم ریگولر ایمپلائیز پر ہی فوکس کریں گے تو ریگولر ایمپلائیز کے لیے آپ دیکھیں تو آپ کو یلو کلر میں بیسک پر سکیل بتائے گئے ہیں اور انکریمنٹ دوزار سترہ میں کیا تھا اس کے بعد تین سال گزرے دوزار سترہ اٹھارہ انیس اور ان میں جو آپ کا اے آر اے تھا تو اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اور ڈیڈیکشن 3% بی ایف ہے ٹوٹل انکریز کتنا ہوا دوزار بیس میں تو ابھی آپ دیکھیں سکیل 1 کا دوزار سترہ میں دو سو نوے تھا جو کہ انکریز ہو کر 368 ہو گیا اسی طرح سکیل 2 کا 419 سکیل 3 کا 495 سکیل 4 کا 559 سکیل 5 کا 635 سکیل 6 کا 711 روپیز سکیل 8 کا 851 سکیل 9 کا 927 سکیل 10 کا 1016 سکیل 11 کا 1118 سکیل 12 کا 1219 اور سکیل 13 کا 1334 اور سکیل 14 کا 1486 سکیل 15 کا 1689 سکیل 16 کا 1930 سکیل 17 کا 2806 سکیل 18 کا 3501 روپیز سکیل 19 کا 3721 روپیز سکیل 20 کا 5502 روپیز سکیل 21 کا 5850 روپیز سکیل 22 کا 2868 روپیز دوستو یہ تمام جو میں نے انکریمنٹ کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے یہ 2020 کے سالانہ انکریمنٹ کی ڈیٹیل ہے اور یہ جو ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے یہ ایتھینٹک اور فائنل نہیں ہے ہوگی تقریبا یہی فائنل لیکن جب تک گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ میں آپ کے یہ انکریمنٹ لگ نہیں جاتا اور آپ اپنی بیسک پے کو چیک نہیں کرتے اس وقت تک کسی بھی چیز کو فائنل کہنا میرے خیال سے تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا لہذا آپ لوگ اپنے پیبل یا جو آپ کی پیس لپ ہوتی ہے اسی سے آپ لوگ یکم جنوری 2021 کو جب آپ کو تنخواہ ملے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی تنخواہ انکریز ہو کر ملی ہے اس کے علاوہ جب آپ کی پیس لپ پیبل آ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ میں کتنا انکریمنٹ لگا ہے کیونکہ تین سال گزرنے کے بعد انکریمنٹ میں تھوڑا سا اضافہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ لوگ اپنے انکریمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی میرے پاس آج کی تازہ ترین انفارمیشن جس کی ڈیٹیئر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے زیادہ لمبی تفصیل میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لہذا آپ لوگ اگر آندا بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا شکریہ